شار بخاری علامہ شریف الکمجدی صاحب رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا تو علامہ نے جواب کیا وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اگر مرید تھا تو بیعت پی اس کی ختم ہو گئی یہاں تو بہت خود خود کر کہتے ہو ہم تاج شریعہ کے مرید ہیں ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں ہم قادری ہیں برکاتی ہیں رزری ہیں اشرفی ہیں مداری ہیں وارسی ہیں میں نے کہا ایمان کا توتہ اڑ گیا تو رہ گیا گیا بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے کانوں کی آباس سے محفوظ ہیں مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو جانے نہیں سنپیں کتنے کان ہیں جو جنوں سے محفوظ ہیں شعر بخاری کا فتوہ بھول گئے شعر بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا کلماتِ کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنیں کلماتِ کفریہ پر کوئی راضی رہا سنایا جایا وہ کافر ہو گیا اب بتاؤ مجھے اللہ ہو اکبر اسے ایمان صلی اللہ علیہ وسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں کتنے اشعار تم نے سنے ہیں اپنے من میں ٹوپ کرو باجہ سراغے سندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اب نہ تو بن مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا جو کام کانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو جو کام کانوں کے دروازے پر ایمان کو فراخت کر چکی ہو وہ کام کس طریقے سے ترقی پا سکتی ہے وہ کام کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے اللہ اکبر بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر سینے پر پتر ہے نیچے گرم جل اگزار ہے اور جب پیٹا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلال اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے مجھے بتاؤ وہاں کھوڑے اور چابوں بلال کا ایمان نہ چھین سکے اور ہم نے کانوں کی تہلے پر ایمان کا سودا کرتا ہے پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی یاد رکھنا جلسوں میں بھیڑ کرنے سے انقلاب نہیں آتا سرسیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں مذہبی جلسوں میں نہیں یہاں تو چند صاحبِ دل ہوں بہتر اتنے ہی کافی ہوا کرتے ہیں آپ کو جلسوں میں بڑی تعداد میں دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہماری قوم ہمیں سننے آگئی تیرا شکر ہے لیکن ہمارے قلیجے تھندے نہیں ہوتے ہوتے ہمارے قلیجے اس وقت تک تھندے نہیں ہوں گے جب تک ہماری قوم اپنے علماء کی اپنے مشایق کی اپنے خطبہ کی باتوں کو سنجید سے نہ لے روزانہ سنتے ہیں آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے مکان رات و رات ڈھان دیے جائیں آپ کی توجہ چاہتا جو رہنے دیتے جیسا تھوڑی دیتے سننے بعد میں سب سے کرتا تھوڑی توجہ بہت اچھے سننے تھوڑی دل میں کوئی خطیب نہیں ہوں صرف اپنے دل کا دکھڑا لے کر رہا ہوں اس کو سننے آگا اتنی سی بات یعنی یہ سمجھ لے کہ اپنے دل کا درد ہے میرے پاس اور کچھ کوئی بات نہیں ہوں نہ میں کوئی محقیق ہوں نہ کوئی خطیب صرف دل کا درد ہے وہ بھی آپ کے دل کے دروازے کیوں دیلنا چاہتا ہوں توجہ سے سننے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر رات و رات دھا دی جائیں اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بیڈوزر چل جائیں میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے نبی نے نہیں کہا لیکن اتنا رسول اللہ نے اشارہ ضرور دیا کہ رات و رات تمہاری بستیوں کو دھا دیا جائیں رات و رات تمہاری بستیاں دھا جائیں تمہارے تباہ ہو جائیں زمین بوس ہو جائیں بہت ساری حدیثوں کو کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کبھی کوئی زمانہ آیا تو دیکھنے کے بعد بتا چلا کہ ہم سمجھ کچھ رہتے اور یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی عدیث ہے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا کلام ہر دن نیا ہے اور اتنا نیا ہے کہ جو جس نگاہ سے دیکھے اس کو وہ سارے انوار اور تجلیہ کی نظر آتا بھائیوں وہ سید الفسحہ ہے فسحہ سید الفسحہ فسحہ کے سردار ہے اور ان کے آگے عرب کے فسحہ کی تحفیت کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موہ میں دبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانہی جب وہ جانے کائناب کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے فسحہ کی تحفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سر کا اشارہ کا نابی بھول جاتے ہیں ان کی فساحت و بلاگت کا عالم یہ ہے اللہ اکبر کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں زبان ان کی ہوتی ہے کلام خداوندے کتوس کا ہوتا ہے اگر ایمان ہے اور آپ کسی گمنام باپ کے بیٹے بھی ہیں تو بھی آپ کامیاب ہیں اور اگر ایمان نہیں ہے اور اولاد پیمبر بھی کہلائیں تو بھی جہنم آپ کا مقدر ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن نے یہی تو کہا کہ وہ کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو خاندان ہی سے ختم کر دیا لئیسہ من احلق فرما کر فرمایا کہ اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا اگر ماں اور بہنیں موجود ہیں میری بہنوں اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو تم کسی مزدور کی بیوی بھی ہو تو بھی تم جنتی ہو لکڑ ہارے کی بیوی ہو تو بھی تمہارے لئے عزت اور سرخروی کا ذریعہ ہے بلکہ اگر تم کسی فقیر اور بھیتمنگے کی بیوی بھی ہو تو بھی تمہارے لئے آخرت میں نجات کا سامان ہے اگر ایمان ہے تو اور اگر ایمان نہیں ہے تو لوت علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے اندازہ فرمائیں ایمان کتنی قیمتی شہ ہے اللہ اکبر سارے نصب کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے آمال کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے حضور محدث عظم کے چھوچویں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل ایمان پر ہے فضل نصب بھی موقوف فضل ایمان پر ہے فضل نصب بھی موقوف بولہب ہو بھی لگا ہاں نہ تبت کے سوا اللہ اکبر ایمان اتنی قیمتی شہ ہے اب اگر ایمان ہی کو سمجھنا ہے اندازہ فرمائیں ایمان نہیں ہے نبی کا چچا کہلاتا ہے قرآن اس کے جہنم میں جانے کا اعلان کر رہا ہے ابو لہب کو اللہ اکبر اور ایمان ہے اللہ اللہ رنگ پکا ہے حبشیو نسل ہے ہوت موٹے ہیں داد بڑے ہیں لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی قابط اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں سبحان اللہ ایمان کتنی قیمتی شہ ہے اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے مگر ایمان کہتے ہیں کس کو ہے اللہ اکبر ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا اللہ اکبر آج میری قوم کے لوگ بڑے ناسک فور سے گزر رہے ہیں بڑے ناسک دروازے سے گزر رہے ہیں بڑی ناسک بکٹنگیوں سے گزر رہے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے ترہ ترہ کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں نابالک محققین کی بھرمار ہے جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں کسی کی تقریر میں لجیو لچے دار گفتگوں میں سن لیا حضور کوئی علم غیب نہیں شک کا شکار ہو گئے ہیں پھر علامہ مدستر جیسے لوگوں کی گفتگوں سن لی علم غیب ہے کہاں یار علم غیب ہے کبھی کہتا ہے انہیں کہ نہیں ہے کبھی سوچتا ہے نہیں ہے کبھی سوچتا ہے یعنی کہ جلسہ بدلا آپ کا ذہن بدلا مقرر بدلا آپ کا انداز بدلا یہ ایمان نہیں ہے اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانیت بھی ہے مان لیا کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے مان لیا وہ بھی مان لیا کسی نے کہا نبی زندہ ہے وہ بھی مان لیا کسی نے کہا مرک مٹی میں مل گئے وہ بھی مان لیا اندازہ تو فرمائیں بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈائنٹ اپٹ کرنے نہیں آیا لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے ہر نمہ بدلتا جا رہا ہے یقین والے بنو مضبوط یقین والے مقرر اور مصنفی فی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہیں اور حضوری سب کچھ ہیں اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہیں یقین کتا پکتا ہو بوننے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا محبوب پر یہ قید کیا جائے گا اگر کوئی حضور کی فضیلری بیان کرتا ہے تو ہمارا قیدہ یہ ہونا چاہیے بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے میرا محبوب بھئی سے بھی بول رہا ہے بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے میرا محبوب بھئی سے بھی بلند ہے یا لوگوں کو نہیں پتا آج اللہ و اخبر نابالک و اقین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا اتنیام کر رہے ہیں اے حدیث کیا گیا ایسا ہے حدیث سن کر کے ایسا ہے یہ اقین اور راوی یہ ہے اور وہ ہے میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے صحیح ہے حسن لے غیرہی ہے لضا تہی ہے شاز ہے غریب ہے یہ سب اسطلاحات سے پبلک میں کیا لینا دینا ہم تو نبی کے غلام ہیں اور بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں ترمیزی میں ہیں ابن ماجہ میں ہیں مسلم میں اس سے ہمیں کیا لینا ہم ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے امام مسلم کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت تحفظِ ایمان کونفرنس حضرتِ علیہ وسید امین القادری صاحب اللہ یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوگی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوگی اس کو بھی مانیں گے یہ زین ہونا چاہیے اللہ اکبر اندازہ فرمائے بائی راوی اتنا بھی ضعیف ہو جائے مجھول ہو جائے کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن آؤ صدیق ادبر کا مسئلہ کیا ہے افضل بشر بعد الانبیاء بیادہ کی سیدنا صدیق ادبر کا مسئلہ کیا ہے مشہور بات ہے اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لئے میں بات کہنے لگا ہوں ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا کون ابو جہل آقا نے فرمایا اس امت کا فیرون کون ابو جہل ایک نمبر کا جھوٹا ایک نمبر کا مکار ایک نمبر کا دگا باز اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے لیکن دروازے صدیق پہ آکے کہتا ہے ابو بکر دیکھو اگر کوئی یہ بات کہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکنے سے بیتو مکدست گیا پھر وہاں سے واپس آیا زنجیر بھی ہل رہی تھی بستر بھی گرم تھا تو بتاؤ کیا کہو گے وہ صدیق ادبر تھے بیرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے ارشانت فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے بات کس نے کہی ہے تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دگاباس کی زبان سے کیا سن رہے ہیں فضیلت مصطفیٰ جانے رہے سن رہے ہیں اس نے کیا کہا تمہارے یار کہتے ہیں صدیق ادبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی کیا جواب دیا ابو جہل ہے اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیارہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے اور ایمان یہ جنت میں لے کر جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے بولو کیا ان جنت میں جائیں گے اس لیے یقین پختہ کرو مضبوط کرو یقین کو اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی شان کو مانو ان کی عزت کو مانو یہ تو ایمان کے مطالق بات ہوئی پختہ یقین ایمان اب ایمان چلا جاتا ہے اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے بزرگوں نے فرمایا آٹے سے بان نکلتا ہے آٹے سے بان نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نکلتا ہے اتنا نازک معاملہ ایمان کا اللہ اکبر اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا ان کے اپنے معاملاتوں ہیں ہمارے باز آمال بھی ہمارے ایمان کے لئے خطرناک ہیں ہمارے باز آمال اس پہ بھی تمجھے ہونی چاہیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے صبح ہوتے ہوتے کافر کیسے سے اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاتا ہوں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہیں کہ جب تک تم مومن رہو گے توجہ سے سننا اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لئے بہت اچھے سے سننے ماشاءاللہ میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی پارش کے باوجیر بھی آپ ہیں یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رہا ہے مصطفیٰ کے لوگ اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھیں اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھیں لیکن توجہ فرمائے بہنیں بھی موجود ہیں دنیا جانتی ہے جب چک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جاسکتا ہے یاد رکھیں ایمان وہ ہتیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس پاس ہے اور یہ بات یاد لکھیں ہر ہتیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جاسکتا ہے جب تک ان کا ایمان نہ چھینے میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بدر میں تین سو تیرہ ایمان والے ہیں اور ایک ہزار بے ایمان ہے فتح کس کی کس کی فتح ہوئی تین سو تیرہ ایمان والوں کی فتح ہوئی صرف آٹھ لوگوں کے پاس تلواریں تھی آٹھ لوگوں کے پاس آٹھ لوگوں سے زیادہ کے پاس تلواریں تھی اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے کسی کے پاس بنگالود ہے کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں بھوکے پیاسے لباس پیون کے پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا ہزار لوگوں کو دھول چٹائی اہود کا وہی حال خندن کا وہی حال غیبر کا وہی حال کربلا میں دیکھ لو بہتر مضبوط ایمان والے ہیں اللہ اکبر اور بائیس ہزار کالش کر مشکوب طبیعت کے لوگ ہیں ان مشکوب طبیعتوں پر جو حالی ہوئے ہیں وہ بہتر مضبوط ایمان والے ہارے ہوئے ہیں اندازہ تو فرمائے دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے کوئی کام نہیں آسکتا اس لیے وہ ہمارا ایمان چھلنا چاہتے ہیں عبداللہ نام تو ہو عبدالرحمن نام تو ہو غلام مصطفیٰ نام تو ہو عبدالمصطفیٰ نام تو ہو مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے ایمان کا تو تھا اڑ جائے آج میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھلنے کیلئے ظالموں نے کیا کیا سلمیں ایجاد کی گئی دیش ایجاد کیے گئے گانیں ایجاد کیے گئے اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات میں کفریہ کی آمیزش کر دی گئی کلمات میں کفریہ اس میں ملا دیے گئے اللہ احبار پھر کیا ہوا اللہ اللہ ہمارے علماء سے پوچھیں یہاں مفقیانے کرام اگر اہل افتہ موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے